بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح مکہ زادہ اللہ تشریفاً کا قصہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنے پیچھے حضرت ابو رحم قلثوم بن حسین غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا آپ دس رمضان کو روانہ ہوئے آپ نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھا عصفان اور عمج کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر روزے رکھنے چھوڑ دئیے پھر وہاں سے چل کر دس ہزار مسلمانوں کی ہمراہی میں مرہ ظہران مقام پر پڑھاو ڈالا مزینہ اور سلیم کے ایک ہزار آدمی بھی تھے ہر قبیلہ سامان اور ہتیار سے لیس تھا اس سفر میں تمام مہاجرین اور انسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا تھا قریش کو پتابی نہ چرا اور آب مرہ ظہران پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر ان تک نہ پہنچ سکی اور وہ یہ جان نہ سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے والے ہیں ابو سفیان بن حرب اور حکین بن حزام اور بدیل بن ورقہ اسرات معلومات حاصل کرنے اور دیکھ بھال کرنے کی غرص سے نکلے کہ کہیں سے کچھ پتا چلے یا کسی سے کوئی خبر سنے حضرت عباس بن عبد المتلیو رضی اللہ تعالی عنہ راستہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تھے ابو سفیان بن حارث بن عبد المتلیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور عبداللہ بن عبی امیہ بن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوفی زاد بھائی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی مدینہ اور مکہ کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے ان دونوں نے آپ کی خدمت میں حاضری کی درخواست کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کی سپارش کی اور عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے ایک تو آپ کا چچا ذات بھائی ہے اور دوسرا آپ کا فوفی ذات بھائی اور سسرالی رشتدار سالہ ہے آپ نے فرمایا مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے اس چچا ذات بھائی نے تو مجھے مکہ میں بہت ہی بے عزت کیا تھا اور اس فوفی ذات بھائی اور سالے نے مکہ میں بہت سخت باتیں کہی تھی جب ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جواب کا پتا چلا تو ابو سفیان کی گود میں اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا تو اس نے کہا یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی خدمت میں حاضری کی اجازت دے دیں نہیں تو میں اپنے اس بیٹی کی انگری پکڑ کر جنگل کو نکل جاؤں گا اور وہیں کہیں بھوکے پیاسے ہم دونوں مر جائیں گے جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو ان دونوں پر ترس آ گیا آپ نے ان دونوں کو آنے کی اجازت دے دی وہ دونوں حاضری خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرد ظہران میں ٹھیرے ہوئے تھے تو حضرت عباس نے کہا ہائے قریش کی ہلاکت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمن طلب نہ کیا تو قریش ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائیں گے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر چلا یہاں تک کہ میں عراق مقام پر پہنچ گیا میں نے سوچا شاید مجھے کوئی لکڑیا چننے والا یا دود والا یعنی شرواحہ یا کوئی ضرورت سے آیا ہوا آدمی مل جائے جو مکہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ان کو خبر دے دے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحانہ داخل ہونے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمن لینے میں خچر پر چلا جا رہا تھا اور کسی آدمی کی تلاش میں تھا کہ اتنے میں مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی آواز سنائی دی وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک نہ اتنی بڑی تعداد میں جلتی ہوئی آگ دیکھی ہے اور نہ کبھی اتنا بڑا لشکر دیکھا بدیل کہہ رہا تھا اللہ کی قسم یہ آگ قبیل خزاہ کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ لڑائی کے ارادے سے نکلے ہیں ابو سفیان نے جواب دیا کہ خزاہ کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی جگہ آگ جلائیں اور ان کا اتنا بڑا لشکر ہو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سفیان کی آواز کو پہشان لیا میں نے ان کو آواز دی اے ابو ہندلہ انہوں نے میری آواز پہشان لیا اور کہا تم ابو الفضل ہو میں نے کہا ہاں ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو اس وقت تم یہاں کیسے میں نے کہا ابو سفیان تیرے ناس ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں اللہ کی قسم ہائے قریش کی ہلاکت اس نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو اب بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے میں نے کہا اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو تمہاری گردن ضرور اڑا دی جائے گی تم میرے ساتھ اس خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر تمہیں ان سے آمن دلوا دوں چنانچہ اس کے دونوں ساتھی تو واپس شلے گئے اور وہ میرے پیشے سوار ہو گئے میں ابو سفیان کو تیزی سے لے کر چلا جب بھی میں مسلمانوں کی کسی آگ کے پاس سے گزرتا وہ پوچھتے یہ کون لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کو دیکھ کر کہتے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پر جا رہے ہیں یہاں تک کی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آگ کے پاس سے گزرنے لگا تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کون ہے اور کھڑے ہو کر میرے پاس آ گئے جب انہوں نے میرے پیچھے خچر پر سوار ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے مجھے تم پر قابو دے دیا ہے اور اس وقت ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دور پڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی اور میں ان سے آگے نکل گیا اور داہیر ایک سوار پیدل آدمی سے آگے نکل جاتا ہے آگے جا کر میں خچر سے کود پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ہے جس پر اللہ نے قابو دے دیا ہے اور اس کا ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس کی گردن اُڑا دوں میں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو پناہ دے چکا ہوں پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر عرض کیا اللہ کی قسم آج رات تو بس میں اکیلے ہی ان سے بات چیت کروں گا جب حضرت عمر نے ان کے بارے میں زیادہ زور لگایا تو میں نے کہا اے عمر بس کرو اگر یہ بنو عدی بن قاب خاندان میں سے ہوتے تو تم اتنی باتیں نہ کرتے لیکن تمہیں پتا ہے یہ بنو عبد مناف میں سے ہے اس لئے اتنا زور لگا رہے ہو انہوں نے کہا اے عباس ٹھہرو تمہارے اسلام لانے سے مجھے جتنی خوشی ہوئی اگر میرا باپ اسلام لاتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارا اسلام لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میرے باپ خطاب کی اسلام لانے سے زیادہ بائی کے خوشی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس اس وقت تو تم ان کو اپنی قیامگاہ میں لے جاؤ صبح میرے پاس لے آنا چنانچہ ان کو میں اپنی قیامگاہ پر لے آیا انہوں نے میرے پاس رات گزاری صبح ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان تیرا بھلا ہو کیا تمہارے لئے ابی بی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں انہوں نے کہا میرے ماباپ آپ پر قربان ہو آپ تو بہت بزرگ اور بہت حلم وعالے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو میرے کسی کام تو آتا آپ نے فرمایا اے ابو سفیان تیرا بھلا ہو کیا تمہارے لئے ابی بی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے کہا میرے ماباپ آپ پر قربان ہو آپ تو بہت بزرگ اور بہت حلم وعالے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں اس کے بارے میں دل میں ابھی تک کچھ کھٹک ہے حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان تیرا ناسو مسلمان ہو جاؤ قبل اس کے کی تمہاری گردن اڑا دی جائے تم کلم شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو چنانچہ ابو سفیان نے کلم شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان اپنے لئے اعزاز و افتخار پسند کرتے ہیں ان کو آپ کوئی خاص ریائت دے دیں آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کی گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے جو اپنے دروازی کو بند کر لے گا اسے امن ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے سبحان ربک رب العزت عم ما یصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین